اسلام علیکم ہیلو ڈیئر فرینڈ میرا نام حفیظ وسیر وسیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ایک دفعہ فیر ویلکم کرتا ہوں ڈیئر فرینڈ آج کا ہمارا ٹاپک ٹریڈرز وائل لوس منی فرینڈ یہ بہت ایک مین کوئچن ہے کہ ہمارے بہت سے ٹریڈر بائی جو ہے وہ اپنی ٹریڈ کو اپنی منی کو لوس کرتے ہیں اور کیا وجوہات ہیں کہ وہ لوس کرتے ہیں چینل پرینڈ اس کو دیکھتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ ہم نے ڈیلی بیس پر ٹریڈ کرنی ہے تو اگر ہم اس چیزوں کو ہم کون نہیں کریں گے ہماری سٹیٹیجی بہت اچھی ہے ہماری ہر چیز بہت اچھی ہے تو اگر ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہم منی لوس کریں گے تو وہ تمام چیزیں ہمارے لئے کسی کام کی نہیں کسی مقصد کی نہیں ہیں اگر ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے چلے پرینڈ دیکھتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سکس ایسی ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جو ایک ٹریڈر ہے وہ اپنی منی کو لوس کرتا ہے تو چلے پرینڈ اس کو دیکھتے ہیں سٹپ با سٹپ اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہے لیک آف ٹریڈنگ پلان پرینڈ ایسے ہی ہے کہ ہم کسی کام کی جو پلاننگ نہیں کرتے اسی طرح ہم اپنے ٹریڈنگ کی بھی پلاننگ نہیں کرتے پلاننگ کا مقصد ہے کہ آپ نے وہ تمام چیزیں جو کرنی ہوتی ہے اس کو پہلے سوچنا ہوتا ہے پہلے لکھنا ہوتا ہے پہلے پلان کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ ٹریڈ کرنے جا رہا ہوں اور اس کا سٹپ کتنا ہوگا اس میں میں نے منی کتنا لوس کرنی ہے میں نے پروفٹ کتنا لینا ہے اور کس پیر میں کرنا ہے کیا میں نے اس کا انیلسز کرنے کے بعد کرنا ہے یا نیوز ٹائم کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ تمام جو ہے ٹریڈنگ پلاننگ میں ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھی پلاننگ کرتے ہو چاہے ایک ٹریڈ ہو یا ڈلی کی تمام ٹریڈیں ہو ہر ٹریڈ سے پہلے آپ نے اس طریقے سے پلانے کرنا ہے کہ جیسے آپ نے یہ جو ایک ٹریڈ ہے یہ میرے پورے دن کی وہ ٹریڈ ہے جو مجھے ایک مہینے کا جو یہاں سے نا مجھے انکم دے سکتی ہے اور یہاں سے میں اتنا اچھا اس ٹریڈ سے کھما سکتا ہوں کہ میرے پورے مہینے کا گھر کا خرچہ چل سکتا ہے یا میں ایک اچھی سیونگ کر سکتا ہوں اس طریقے سے اپنے پلان کرنا ہے تو اسی ساتھ سے اس کو ہم نے ٹائم دینا ہے کہ کتنے والیوں کے ٹریڈ ہوگی اور کتنا اس پہ سٹاپ لوس ہوگا اور کتنا اس میں پروفٹ ہوگا کب میں نے اس ٹریڈ پہ ان ہونے ہے کب آؤٹ ہونے ہے وہ تمام چیزوں کی پلانے کرنے ہے اپنے انیلسز کرنا ہے اپنی ٹریڈنگ کا تب جا کے اپنے اس پہ ٹریڈ کرنی ہوتی ہے لیکن یہ سمجھے کہ اگر آپ نے یہ تمام چیزیں نہیں سوچی ہوئی تمام چیزیں نہیں لکھی ہوئی تو پھر کیا ہوگا کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ گھر سے نکلے بغیر سوچے سمجھے اور راستے میں جا کے اپنے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر میں کہاں چاہوں میں کس لیے گھر سے نکلا تھا اور میرا راستہ کون سا ہوگا اور میں نے جانا کہاں ہے میری منزل کہاں ہے تو کیا آپ وہاں اس منزل تک پہنچ سکیں گے گھر سے جب باہر جا کے آپ سوچیں گے کیونکہ جب آپ گھر سے پہلے سوچ کر جائیں گے کسی دوز کے ساتھ پلین بنائیں گے جہاں پہ انہوں نے بلایا ہوگا وہاں پہ جائیں گے اس جگہ پہ جائیں گے اس ٹائم پہ جائیں گے تو آپ کے پاس وہ تمام پلیننگ راستے ہر چیز کلیر ہوگی کہ آپ نے کتنے وجہ گھر سے چلنا ہے اور کتنے وجہ وہاں پہنچنا ہے اور کون سا راستہ آپ نے یوز کرنا ہے یہ ساری آپ کی پلیننگ ہے اسی طریقے سے آپ کی ٹریڈنگ پلیننگ ہے کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ کس پیر میں آپ نے کام کرنا ہے کہاں سے آپ نے انٹری لینی ہے اور کتنے والیوم کی انٹری لینی ہے اور کتنا سٹاپ لینا ہے اور کتنا ٹی پی لینا ہے یہ وہ تمام ہوگا جو آپ کی ایک اچھی ٹریڈنگ کی پلیننگ ہوگئی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا ہوگا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ میں نے آپ کو مثال دی کہ آپ کسی دوست کو ملنے جا رہے ہو نہ آپ کے دوست کا نام یاد ہے نام اس کی جگہ کا پتہ ہے کہ کہاں پہ بیٹھتا ہے اور جہاں پہ آپ نے جانا ہے وہ راستہ بھی آپ کو پتہ نہیں تو میرے فرینڈ میرے ٹریڈر بھائی آپ کیسے اب ہاں پہ پہ پہنچیں گے تو پہنچیں گے تب ہی جب تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہوگی پلیننگ ہوگی تب جا کے آپ اصلی جگہ پہ پہ پہنچیں گے اور آپ کامیاب ٹریڈ کریں گے تو یہ بہت بڑی ریزن ہے فرینڈ آپ نے اگر کوئی دوست اس کو نہیں کر رہا تو وہ ضرور کریں تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں اور کامیابی کی منزلیں تاک کرتے چلیں تو چلے فرینڈ نیکس دیکھتے ہیں نیکس کون سی چیز ہے کون سا ٹاپک ہے لیک آف ڈسپلن ٹو فالو دی پلین جی فرینڈ آپ نے میں نے سمجھا کہ آپ نے ساری پلیننگ کر لی ٹریڈنگ پلیننگ بھی لکھ لی آپ نے پیر بھی چوز کر لیا آپ نے تمام کی تمام چیزیں لکھ لی لیکن اگر آپ نے اس کو فالو نہ کیا تو پلین کسی کام کا نہیں ہے ایسی ہے جب ہر صبح ہم ایک سوچتے ہیں کہ آج ہماری نماز میں سو ہی ہے آج ہم واکنگ کے لیے پارکنگ نہیں گئے مارننگ واک کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح کے لیے پھر ہم لارم لگا لیتے ہیں کہ صبح تو میں لازمی اٹھوں گا نماز بھی پڑھوں گا اور پارک میں بھی جاؤں گا تو ہوتا کیا ہے کہ جب صبح آپ کا لارم بجتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ اٹھتے ہیں آرام سے اس کی بیل بند کرتے ہیں اور آرام سے سو جاتے ہیں تو فرینڈ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ پلین بنائیں اور اس پر عمل نہ کریں وہ وہیں کا وہیں پڑھا رہے آہ تو وہ پلین بھی آپ کا کسی کام کا نہیں ہے اس لیے آپ کا آہ اس لیے ہمارے ٹریڈر بھائی اس طرح کے آہ ڈسیپلن نہ ہونے کی وجہ سے بھی اپنا پلین فالو نہ کرنے کی وجہ سے بھی یہاں پر منی لوس کرتے ہیں تیسری تیسری چیز جو ہے فیلیر ٹو کنٹرول ایموشن آہ فرینڈ سب سے میند چیز ہے آپ کے ایموشن ہوتے ہیں آپ جو آہ کسی چیز میں بھی انکلوڈ ہو جاتے ہیں آپ انوالو ہو جاتے ہیں منٹلی طور پر آہ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ پروفٹ جو ہیں وہ کم کم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ واپس نہ چلی جائے کیونکہ آپ نے بغیر سوچے سمجھے ٹریڈ کی ہوتی ہے تو جیسے تھوڑا سا پروفٹ آہ آپ ویٹ نہیں کرتے اس پر ویٹ آپ زیادہ پروفٹ ویٹ نہیں کر سکتے کہ کہیں دبارہ لوس میں نہ چلا جائے آہ تو آپ تھوڑا سا پروفٹ لے کے باہر نکل جاتے ہیں لیکن جیسے ہی آپ کی کوئی ٹریڈ آپ کے اپوزیٹ جاتی ہے تو آپ سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی یہ واپس آ جائے گی ابھی واپس آ جائے گی کیونکہ آپ کے پاس آپ کا کوئی پلین نہیں ہوگا آپ کے آپ نے کوئی انڈیکیٹر کی مان ہی نہیں ہوگئی اپنے کوئی انیلسز اچھا نہیں کیا ہوگا کہ کوئی سٹریٹیجی یوز نہیں کی ہوتی تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹریڈ آپ کی جو مائنس سے مائنس چلتی جاتی ہے پھر دن گزرتے ہیں پھر ہفتے گزرتے ہیں پھر مہینوں گزرتے ہیں آپ ویٹ کرتے رہتے ہیں اور ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کوئی کوئی گلتی کر کے اپنے ٹریڈ کو کاٹ دیتے ہیں یا کوئی گلتی کر کے اپنے کراؤنٹ کو واش کر دیتے ہیں اسی طریقے سے بھی ہم اپنے مین جو ہے اپنے موشن کو کاٹرول نہیں رکھتے جس کی وجہ سے مین گلتیاں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اپنی مانی کو لوس کرتے ہیں تو فرینڈ اس کے بعد ہے فیلیئر ٹو اکسیپٹ ان لیمٹ لاسز فرینڈ یہاں پھی میں آپ کو بتاتا چلوں میرا ڈیئر ٹریڈر بھائی کیا کرتے ہیں کہ ہم سٹاپ تو لگا لیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا جو میکسیمم لاس اتنا ہو اور پرافٹ ٹی پی بھی لگا لیتے ہیں لیمٹ بھی لگا لیتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے سٹاپ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم سٹاپ کو اٹھا کے اوپر کر دیتے ہیں پھر اور سوچ رہی ہوتے ہیں کہ ابھی مارکیٹ واپس ہو جائے گی حالان جو پہلا سٹاپ لگایا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے پورے نیلسز کے ساتھ لگایا ہوتا ہے آپ نے سارا سوچا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اگر مارکیٹ اوپر نکل گئی تو فیر فرس کیا ہے آپ نے سیل کی ہوتی ہے تو یہاں سے اوپر نکل گئی تو بائنگ میں چلے جائے گی بلکل ٹرینڈ اس کا چینج ہو جائے گا لیکن جب آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اسی کو فالو نہیں کرتے آہ تو آپ کیونکہ آپ کا ذن باندھے کو تیار نہیں ہوتا اپنی گلتی کو تسلیم کرنے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کیا کام کرتے ہیں اپنی سٹاپ کو اوپر سے اوپر کرتے جاتے ہیں اور آپ کا لاؤس بڑھتا رہتا ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ آپ کا لاؤس بہت بڑھ چکا ہوتا ہے اور آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کیا کروں وہاں پہ آپ کسی کی نہیں مانتے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو انہوں کو گلتی کرتے ہو اور اپنی منی کو لوس کرتے ہو یا لیمٹ جو کے بارے جو علیم کرتے ہیں وہ لیمٹ کو آپ آگے پیچھے کرتے رہتے ہو کہ یہاں سے نہیں یہاں سے میں کر لوگاں سے نہیں یہاں سے کر لوگاں لوگاں موف کرتے ہو جب موف کرتے ہو جائے آپ کا ٹرست لوز ہوتا ہے وہاں پہ لوز ہوتا ہے YOGA آپ کا تمام کا تمام کی sectors capacityabl mam اس کے علاوان لائک آپ کمیٹمنٹر آپ نے تمام چیزوں کو فروز کیا کہ سب کچھ کیا ہے اور آپ نے آپ کمیٹمنٹ پہ کی ہے کہ میں نے ایک ٹریٹ کیا ہے کرنی ہے آج اور سپیر پہ کرنی ہے ہوتا ہے کہ جب آپ سامنے بیٹھتے ہو تو آپ کیونکہ وہ تمام چیزیں کو آپ اپنے اوپر اپنا ڈسٹیپلن پر نہیں چلتے اپنے رول ریگولیشن جو ہے اس کو فالو نہیں کرتے تو اپنی کمیٹمنٹ سے آپ مکر جاتے ہو آپ جہاں پہ اپنے سوچا ہوتا ہے کہ میں بیس ڈالر فنس کیا یہ سو ڈالر آج میں پروفٹ لوں گا تو وہ جب سو ہو جاتا ہے تو آپ کا جو لالچ بڑھ جاتا ہے وہ آپ کہتے ہیں نہیں میں آیا پہ دو سو لے سکتا ہوں آج تو کیا ہوتا دو سو کے چکر میں کیا ہوتا کہ آپ لانس کرتے ہو یہ فرس کیا کہ آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ آج پچاس ڈالر میں لانس کروں گا تو وہاں پہ جب پچاس ہوتے ہیں آتا کہ hist bets آپ کا جنٹ آپ اپ اس میں شامل ہو جاتے ہیں ہے اور اب کہتے ہیں کہ ہوں گا آج ہی یہ پچاس میں واپس دینا ہے کیونکہ میں نے لانس کی ہے تو کیا ہوتا فرنڈ کہ آپ اپنی جو کمیٹمنٹ ہے اس سے مکر جاتے ہیں اور آہ آپ کو چاہیے تھا آپ نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے سو لینے ہیں تو سو لے کے باہر نکلنا ہے یا پچاس دینے ہیں تو پچاس دینے کے واپس باہر نکل جانا ہے یہ مارکٹ سے لیکن آپ اپنی ہی کمیٹمنٹ جو اپنے ساتھ کی ہوتی ہے جس کے ساتھ ساری پلیننگ آپ کی ببستہ ہوتی ہے اس کو فالو نہیں کرتے تو کیا کرتے ہیں جب لاس ہوتا ہے تو آپ لاس اپنے مرٹیپل کر لیتے ہو جب آپ کا پرافرد ہوتا ہے تو اس کو مرٹیپل کرنا چاہتے ہو لیکن کیا ہوتا ہے کہ آگے آپ کی اچھی جو ہے ہوا اپنا نیلسج نہیں کرتے اور آپ جلد بازی میں اور موشن میں آکر ٹریڈ کرتے ہو اور اپنی کمیٹمنٹ سے مکر جاتے ہو اور کیا ہوتا ہے آپ کی منی نوز ہوتی ہے اس کے بعد ہے فرینڈ آور ٹریڈنگ آور ٹریڈنگ ایک بہت بڑی بیماری ہے اس میں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے دوست کرتے کی ہیں ٹریٹر کیا کرتے ہیں کہ جب فرس کیا کہ آپ سوچے سمجھے بغیر آپ نے ایک ٹریڈ کر لی یہاں فرس کیا کہ آپ نے پلینک جو ایک نیلسج کرنے کے بعد ایک ٹریڈ کر لی اور سٹاپ لگا لی تو کیا کرتے ہیں سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور جب آپ کی جو ٹریڈ ہے جو آپ کا سٹاپ ہے اس کے پاس ٹریڈ آتی ہے تو آپ سٹاپ کو ہٹا دیتے ہیں اور یہاں بھی ایک اور ٹریڈ کر دیتے ہیں کہ مارکٹ ابھی تو بہت اوپر آگئی ہے بھی نیچے آنا چاہیے اس کو جب وہ کرتے ہیں پہلی ٹریڈ بھی مائنس چاہ رہی تھی دوسری بھی چلنا ہو گئی تھوڑے سے اور اوپر آتی ہے مارکٹ کیونکہ ٹرینڈ چینج کر چکی ہوتی ہے اور وہ ایک ٹرینڈ میں ہوتی ہے ممنٹم میں ہوتی ہے اور لانگ چلنا آتا اس نے اور آپ کیا کرتے ہو تھوڑے تھوڑے وقت میں بعد ایک ایک ٹریڈ کر کے جہاں پہ ایک ٹریڈ کرنی ہوتی ہے وہاں پانچ ہوتی ہیں دس ٹریڈیں کر دیتے ہیں اس لیے کہ یہ ایوریجن ہو جائیں گے یہ ایوریج کر لوں گا اور جلد ہی میں یہاں سے نکل جاؤں گا لیکن آپ نکلنے کے بجائے آپ کا کانڈ مائنس سے مائنس ہوتا چلتا ہے جہاں فرض کہ ایک ٹریڈ سے آپ کا جو کانڈ تھا یہ ون ہنڈر ڈالر جو ہمائنس کرنا تھا تو وہاں جہاں پہ آپ دس ٹریڈیں کر لیں گے تو وہاں پہ یعنی کہ ون تھوزنڈ ہوگا تو جب ون تھوزنڈ ہوگا تو ہو سکتا آپ کا پندرہ سو بارہ سو کا اکانڈ ہوئے دوزار کا ہو تو فیپٹی پرسنڈ یعنی کہ آپ نے اپنی منی کو یہاں پہ مائنس میں یعنی رسک لے لیا آپ کیا کرتے ہیں آپ کوئی نکوئی پھر ایور ہو جاتے ہیں آپ کا ایموشن آپ پہ ہیوی ہو جاتے ہیں کوئی نکوئی جلدبازی میں آپ ٹریڈ کرتے ہو اور اس ٹریڈ میں پھر آپ لاز سے لاز کرنا شروع کر دیتے ہو تو فرینڈ یہ ہماری سکس جو مین جو چیزیں تھی جو مین دو ٹاپک تھے یہ ہم نے دسکس کیے کہ یہ ایسے ٹاپک ہیں جو ہر نئے بندے اور پرانے بندے میں بھی شامل ہوتے ہیں اگر پھر بھی ہم نے سٹرکلی ان پہ کابو نہ پایا تو وہی کامیابی جو ہمیں ایک سال میں ملنے ہیں یا دو سال میں ملنے ہیں وہاں پہ ہم پانچ سال میں باگتے رہیں گے دس سال اس کے پیچھے باگتے رہیں گے منی بھی لوس کریں گے ٹائم بھی لوس کریں گے لیکن کامیابی پھر ویسے ہی ملنی ہے جیسے آپ کو کرنا چاہیے تھا چاہے وہ آج کر لیں چاہے وہ سال بعد اس کو فالو کر لیں چاہے دو سال بعد کر لیں یہ آپ نے سوچنا ہے کہ ابھی آپ نے کامیابی کی سیڈی پہ چڑھنا شروع کرنا ہے ابھی آپ نے کامیابی کا سفر سٹارٹ کرنا ہے یا ایک سال بات کرنا ہے یا دو سال بات کرنا ہے یا پانچ سال بات کرنا ہے کیونکہ یہ آپ کریں گے تو کامیاب ہوں گے اگر کوئی بھی چیز آپ نے لوس کر دی تو کہیں نہ کہیں ایک گلتی بھی رہے تو آپ کی کامیابی کا سفر دور چلا جائے گا اور آپ کو وہی جو زیادہ ٹائم آپ کا لے گا تو فرنڈ آئی ہوپ کہ آپ اس کو اس پہ ضرور دور کریں گے اور ہماری جوہاں پہ بھی جس پوائنٹ پہ بھی ہماری کوئی نہ کوئی ایسی مسٹیک ہے گلتی ہے اس کو ہم ٹھیک کر کر اپنے آپ کو جلد جلدی ہی اس کامیابی کے سفر میں انشاءاللہ ہم شامل ہو جائیں گے اور آئی ہوپ کہ آپ بہت جلد اس پہ اپنے آپ حابو پا لیں گے انشاءاللہ ہمارا کوشش ہے کہ ہم اچھی سٹیٹیجی کے ساتھ ساتھ تمام اچھی اچھی آپ کے باتیں بھی بتائیں باتیں بھی ڈسکس کریں جو ہم لوگ کرتے ہیں ہم سوئی ہوتی ہیں اور ہمارے پہلے لوگ نے بھی کیا اور آج بھی لوگ وہی کر رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ چلے آج کے بعد آپ کوشش کریں اس پہ کابو پانے کی جو ایک ایک گلتی ہے کوشش کریں ایک ایک پہ کابو پانے کی کوشش بھی کریں گے کہ انشاءاللہ جلد ہی آپ تمام اپنی تمام گلتیوں پہ ہم کابو پا لیں گے اور وہ کامیابی کا جو راستہ ہے جو ایک اچھا راستہ ہے اس پہ آپ انشاءاللہ چلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ فرنڈ ہمارا آج کا ٹاپک تھا جو نئے دوست ہیں وہ میشا کی طرح ہم بتاتے ہیں کہ وہ پہلے لرننگ کریں سیکھیں پریکٹس کریں اس کے بعد ٹریڈ میں آئیں اس کے بعد لائف ٹریڈ کریں تاکہ کسی بھی دکستان سے بچا جا سکے فرنڈ ہمارا یہاں پہ ورسا موجود ہے کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں ہمارا فیس بوک کا پیج ہے اس کو لائک کیجئے گا اور جو ہمارے نئے فرنڈ ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پرائس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو ان تک ٹائم پہ پہنچیں اور ان کے اچھے مشروع سے ہم مزید اچھا کرنے میں کامیاب ہو